ہلو ایبریون سواگت ہے آپ کا ہندوستان کے سب سے بڑے آن لائن پلیٹ فارم پر جس کا نام ہے آن اکیڈمی میں ہوں ندیم خان میں ڈیلی مکھرجی نگر کے نکٹ سے لائیو ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں وشوہ کا اتحاس اور وشوہ کا اتحاس میں بچوں جو ٹاپک ہم لوگوں کا چل رہا ہے آج وہ ہے فرانس کی قرانتی تاتھ کالک کارن تو ایکچولی میں وی آر جس گوئنگ آہ اندہ وی آف ڈیسٹینیشن ہم لوگ فرانس کی قرانتی میں اس مقام پہ آ گئے ہیں جہاں سے آہ وہاں قرانتی کی شروعات ہوئی تھی ہے نا تو یہ بہت ہی انٹرسٹڈ ٹاپک ہے اور بچوں اس کے پہلے میں نے جتنی بھی سریز لی ہوئی ہے جتنے بھی جتنی اس سے پہلے میں نے جتنی بھی کلاسز لی ہوئی ہیں آپ ان سارے کلاسز کو ضرور دیکھئے گا جو فرانس کی قرانتی سے ریلیٹڈ ہیں کیونکہ ہر کلاس میں کچھ نہ کچھ سوالوں کو دھیان میں رکھ کر میں نے اس کی شروعات کی ہے جسے فرانس کی قرانتی میں تاتھ کالک کارن پر جو پرشن آئے گا وہ یہ ہے کہ فرانس کی کرانتی کے تاتکالی کارنوں پر بیچار کریں یہ پرشن آئے گا تو ہم ایک کوشن کے اکورڈنگ ہم لوگ بات کریں گے کہ کس طرح کی سوالات جو ہے یہاں پر پوچھے جائیں گے آپ سے ہر جگہ سمجھ جائیے کہ یہ بہت important topic ہے تو چلی آئیے شروع کرتے ہیں کلاس کو شروع کرنے کا سمیں تو ہوئی گیا ہے اور میں آپ سب کو آپ سب کو میری طرف سے very very good morning بچوں اور آپ کو بتا دوں کہ بچوں یہ جو کلاس ہے ہم لوگوں کی یہ ایک ریکارڈنگ ہے اس میں کچھ چھپانا نہیں ہے لیکن ریکارڈنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس کلاس سے کچھ سیکھ نہیں سکتے کچھ learning نہیں کر سکتے بچوں ساری باتیں سمان ہیں ہر چیز سیم ہے بس یہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے یا کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمارے telegram پر آنا چاہیے آپ کو ہم سے بات کرنی چاہیے ٹھیک ہے نا telegram کی ID YouTube کے نیچے دی ہوئی ہے آپ اس پر click کر کے ہاں telegram کی ID YouTube کے نیچے description box میں موجود ہے آپ اس پر click کر کے مجھ سے telegram سے سیدھے جڑ سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں چونکہ ہم لوگ تاتکالی کرن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کون سا کرن تھا جس کی وجہ سے فرانس میں کرانتی کی شروعات ہو گئی سمجھ میں آ گیا تاتکالی کرن کا مطلب clear ہو گیا وہ کون سا کرن تھا جس کی وجہ سے فرانس میں کرانتی کی شروعات ہوئی ٹھیک ہے نا کرن بہت سارے ہوتے ہیں لیکن اس میں ایک کرن ہوتا ہے burning issue جس کی وجہ سے لوگوں کا جو سبر کا باندھ ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو چلیے ٹھیک ہے نا تو چلیے شروع کرتے ہیں سبر کا بات ٹوٹ جاتا ہے تو ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے چلیے شروع کرتے ہیں کلاس کو let's crack UPSC CSC Hindi let's crack it اب آگے بڑھتے ہیں یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو نئے بچے کلاس سے جڑے ہیں کہ آپ anacademy learning app کو سب سے پہلے download کر لیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ anacademy کی جو benefits ہیں وہ آپ کو ملیں تو آپ کو anacademy کا learning app download کرنا چاہیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ download کرنے کے بعد آپ مجھے سے شروعات کر لو میرا جو profile name ہے anacademy کے app پر وہ ہے محمد ندیم ٹھیک ہے اب یہ کرنا بچوں کی جیسے مال لیجئے کبھی کبھی کلاسز ہم لوگوں کی یوٹیوب پہ ہوتی ہیں تو کبھی app پر ہوتی ہیں تو app پر جو کلاسز ہیں وہ آپ کو اگر پتا نہ چلے تو آپ نہیں کر پائیں گے اس کے لیے کیا کرو آپ اس کے لیے آپ مجھ کو follow کر دو اگر آپ مجھ کو follow کر دیں گے تو میری جب بھی کلاس ہوگی نا app پر وہ جب بھی میری app پر کلاس ہوگی اس کی information آپ کو مل جائے گی message آپ کے mobile پر آ جائے گا ٹھیک اچھا یہ جو آپ unacademy پر admission لینا چاہ رہے ہیں یا admission لینے جا رہے ہیں تو ساری جو process ہیں وہ یہی سے شروع ہوگی سب سے پہلے آپ میرا profile name کھولیں گے کھولنے کے بعد جو ہے مجھے follow کریے follow کرنے کے بعد نیچے دیکھیں گے بچو تو get subscription کا ایک option آتا ہے subscription کا مطلب ہی ہوتا ہے admission سیدھی سیدھی بادشاہ میں اس کے بعد آپ کتنے سال کر لینا چاہتے ہیں وہ plan select کر لیجئے پھر جو ہے referral code کی بات آتی کیا آپ کے پاس کوئی referral code ہے کیونکہ اس کو لگانے کے بعد آپ کی فیس دس پرتشت کم ہو جاتی ہے تو وہ جو referral code لگائیں گے آپ وہ لگائیں گے MNUS اس کو جیسے ہی use کروگے 10% آپ کی فیس جو ہوگی وہ کیا ہو جائے گی automatically کم ہو جائے گی سمجھ میں آگیا اب آگے بڑھئیے یہاں سے آپ میرے بارے میں جان سکتے ہیں یہ ان اکیڈمی کے وہ educators ہیں جو different subjects ان اکیڈمی کے app پر پڑھا رہے ہیں اس کے بعد بچوں یہاں پر تھوڑا سا ہم لوگ دو منٹ دو یا تین منٹ ہارڈلی ہم بات کریں گے ان اکیڈمی کے بارے میں ان بچوں کے لیے جو ان اکیڈمی پر admission لے کر پڑھنا چاہتے تو سب سے بڑی چیز ہے بچوں کے اگر آپ ان اکیڈمی پر admission لے کر پڑھنا چاہتے تو کچھ اس میں خاص باتیں ہیں جو آپ کو جان لینی چاہیے پہلی چیز تو یہ کہ ان اکیڈمی کے app پر admission لینے کے بعد آپ ہندوستان کے بہترین جو educators ہیں ان سے پڑھ پائیں گے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے منچہ ہے educators سے پڑھیں گے آپ منتلی weekly test test ہوگا ٹھیک نا منتلی test ہوگا آپ کا اور جو salvas UPSC CSE کا وہ ایک جگہ پہ آپ کو complete کر وائی جائے گا ٹھیک دوسری چیز یہ ہے بچوں کی یہ جو platform ہے وہ بھارت کا سب سے بڑا online platform ہے دوسرا یہ کہ یہ cheapest platform یہ بہت ہی سستہ ہے آپ کے پیرنٹس کے ساتھ بہت آرام سے اپنی preparation کر سکتے تو آپ اگر admission لینے کے اچھک ہیں تو جان لیجئے کہ انکیڈمی کے پاس admission کے لیے اس سمیں دو plan چل رہے ہیں ایک plus plan ہے جس کو normal admission plan کہتے normal subscription plan اس میں کیا ہوتا ہے بچوں کی اس جو سنسطہ بچوں کو دیتی ہے صوبی دائیں وہ سب موجود ہیں ٹھیک ہے نا اس میں آپ UPSC کا پورا service complete کریں گے اپنے من چاہے educators سے پڑھیں گے ایک سال کے اندر complete ایک سال کے اندر آپ کا ایک سال کے اندر آپ کا چیز complete ہو جائے گا تو ایک نارمل لیبل پر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو پلس میں ملیں گے اب اس میں آپ دیکھیں ایک مہینے سے لے کر اور تین سال تک کا اس میں ایڈمیشن پلان ہے اب آپ اپنی سبیدہ سے چوز کر لو لیکن میرے حساب سے کم سے کم ایک سال تو دینا پڑے گا اس کے بعد دو سال پھر تین سال آپ اپنی مرضی سے پلان کو سیلیٹ کریں گے ہاں یہاں پر یہ ہے کہ میرا پروفائل نیم کھولیں گے محمد ندیم اس کے نیچے گیٹ سبسکرپشن کا آپشن آئے گا پھر پلان سیلیٹ کریں گے پھر رفرل کوڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر M&US کو یوز کرنے کے بعد جو فیس کا سٹرکچر ہوگا وہ یہ ہوگا آگے بڑھتے انکیڈمی کا دوسرا جو پلان ہے اس کو آئیکونک سبسکرپشن کہتے ہیں دیکھیں انکیڈمی پر اگر ایڈمیشن کا کوئی سب سے شاندار پلان ہے میں ایک سال دو سال اور تین سال کا پلان ہے سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو کوچ یا گائیڈ ملے گا یہ ہر سمیں آپ کی مدد کے لئے تیار رہے گا ایک سٹوڈنٹ کو ایک نئے سٹوڈنٹ کو جس نے ایبی سی ڈی شروع کی ہے اس کے پروفائل کو کھولیں گے میرے پروفائل کو کھولیں گے ایپ پر پلان سیلیٹ کریں گے ایم ایو ایس کوڈ لگائیں گے 10% آپ کی فیز کم ہو جائے گی اور آپ ایڈ میشن لے لیں گے لیکن ہاں یہاں پر ایک 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 چیتاؤن ہی دے رہا کہ اگر آپ نے لیٹ کیا ایڈ میشن لینے میں تو فیز بڑھ جائے گی کیونکہ پھر بعد میں بچے کہتے ہیں کہ سر آپ نے بتایا نہیں ہم لینے والے تھے ہم پہلے ہی لے لیتے ہماری فیز بچ جاتی یہ بلکل اینونسمنٹ ہو چکا ہے کہ فیز بڑھنے والی ہے دیکھ لیجئے ایک مہینے سے لے تین سال تک ک ایڈ میشن پلان ہے اب کم سے کم بچوں چھے مہینے کا تو ہو نہیں چیئے اس کے بعد آپ کی مرضی آگے بڑھتے ہیں یہی چیز میں آپ کو سمجھا رہا تھا جو آئیکونک سبسکرپشن ہے نیچے دیکھیں لکھا بہت جلد تو اگر آپ سوچ رہے ہو کہ آپ کو ایڈمیشن لے پڑھنا ہے آئیکونک سبسکرپشن لینا ہے تو پلیز جلدی کریے اس میں جلدی کریں گے تو آپ کا پیسہ کافی بچ جائے جیسے دیکھئے یہاں پر دیکھئے ایک کمبو سبسکرپشن بھی آیا ہو ہے بچوں کمبو سبسکرپشن یہ ہے کہ اس میں آپ کو جیس بھی مل جائے گا اور آپ شنیل بھی مل جائے گا اس میں بھاری چھوٹ آئی چودہ پرشنٹ کی بھاری چھوٹ مل رہی ہے چودہ پرشنٹ تو انکیرمی دے رہی ہے دوسرا اگر آپ رفرال کوڈ ایس یوز کروگے تو پرشنٹ اور ملے گا تو ایک بہت اچھا موقع ہے ایک بڑے لیبل پر چھوٹ آپ کو مل رہی ہے جیسے ایک سال کی فیز دیکھئے سیون سیون تاؤوزنٹ ہے نا جی ایس پلس اوپشنل کی لیکن اگر آپ ابھی ایڈمیشن لیتے ہو تو یہ سیون 20,153 روپیز ہو جائے سمجھ میں آگیا سیدھے 9% کی چھوٹ دو سال کے لیے لیتے ہو تو 11% کی چھوٹ ہے تین سال کے لیے ایڈمیشن لیتے ہو تو 14% کی چھوٹ ہے اس کے بعد MNUS کو use کروگے تو 10% جو ملے گا وہ الگ ہے ٹھیک ہے تو آپ کر سکتے اچھ اس میں ایک بات اور بھی آئیک ون کے بارے میں آپ کو بتا دوں آئیک 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 کی پہلے فیس تھی 97,000 روپیز لیکن اس سمیح اگر اس آفر سے آپ لیتے ہیں ایڈمیشن تو 88,705 روپیز میں آپ کا ایڈمیشن ہو ہو جائے گا سمجھ میں آگیا لیکن رفر کوڈ مین اس کو use کرو گے تو 10% اور آپ کو چھوٹ ملے گی اس سمیح ایک ایک ایڈمی کے ایپ پر اگر 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 آپ کی اچھی پوزیشن آتی ہے تو آپ کو پرائز ملے گا اپہار ملے گا آگے بڑھتے ہیں مچو ان اکیڈمی نے کچھ ڈیٹ ایڈمیشن کیا ہے ایڈمیشن کا جیسے 21 دسمبر سے ڈیٹ سٹارٹ ہو چکی ہے 28 دسمبر سے بھی بیچز سٹارٹ ہو رہی ہیں اس کو بھی دھیان دینا ایڈوکیٹر یعنی اس میں ہندوستان کی بہت انبھاوی جو ایڈوکیٹر ہیں وہ شامل ہیں جیسے میں کہوں گا سنیل عویوکتی سر مرنال پٹیل سر اور ستھارت عرورہ سر یہ ہمارے بہت ہی سینئر ایڈوکیٹر ہیں ان سے شروعات ہوگی ان بیچز کی یہ بیچز کا فورمیٹ ہے بچو this is also format of the different batches you should join it آپ دیکھ لیجئے آپ اپنے حساب سے اسے join کر یہ تو ان میں بہت ساری سبدا آئے ہیں انگلیش میڈیوم ہندی میڈیوم بائیلنگو انگلیش میڈیوم ہندی میڈیوم بائیلنگو تو آپ اپنے سبدا کے نصار اسے join کر سکتے ہیں اور اب کلاس کے بارے بچوں ہم ان اکیڈمی کے ایڈوکیٹرز ہیں سو یہ ہے کہ یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم آپ ان اکیڈمی کے بارے میں کچھ جانکاری تو ضرور دیں کیونکہ بہت سے بچے پریشان رہتے ہیں انفرمیشن کے لیے بھی تو مچو بہت خاص باتیں مچو آج ہم لوگ یہ ڈسکس کرنے والے ہیں کہ فرانس کی قرآنتی کے تاتکالی قارن کہ راجہ لوی سولہ ہوا کا اتر دائی تھا چلیے دیکھا جائے کہ آخر تاتکالی قارن کا مطلب ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سا قارن تھا جس کی وجہ سے فرانس کی جو جنت تھی وہ سڑکوں پر آ گئے اور پھر قرآنتی کی شروعات ہو ایک طرح سے آپ یہ مانی کہ آپ بلکل جو ہے پی ٹائم پہ آ گئے ہو آپ اس مقام پہ آ گئے ہو جہاں سے آپ فرانس کی قرآنتی کے بارے میں جان ہو گئے کہ شروع نے بار بار کہا ہے کہ پریوار میں کچھ بھی گڑھ بڑھ ہوتا ہے ٹھیک پریوار کا کوئی بھی ممبر باہر سے گڑھ بڑھ کر کے آتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پریوار کے مکھیا کو پتا بھی نہ ہو کہ کیا ہوا what ہے پین لیکن ریپورٹ جو کرنے مالا آئے گا وہ فیملی ممبر کے پریوار کے مکھیا سے ملے گا کہ آپ کے فلا بندے نے یہ کام کیا یعنی جو مکھیا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ریسپونسبل ہوتا ہے اس کی ریسپونسبلیٹی زیادہ ہوتی غلطی بھلے کوئی اور کرے لیکن جو ریپورٹ آتی وہ مکھیا کے اوپر آتے تو ایک چیز ہے کہ فرانس کی جو کرانتی ہوئی اس میں سارا دوش وہاں کے راجہ کا نہیں تھا بلکہ اور بہت سے کارن تھے لیکن چونکہ راجہ جو ہے وہ راستر کا مکھیا ہوتا ہے راجہ دیش کا مکھیا ہوتا ہے راجہ اپنے راجی کا مکھیا ہوتا ہے اس لئے کوئی بھی سوچنا ایکس وائی زی وہ راجہ کے پاس سمجھ گیا تو یہاں پر ایک بات ہے جو لوی سولاوہ تھا پہلے تو میں نے آپ کو بتائی دیا کہ راجہ لوی سولاوہ جو تھا وہ اپنے پد کے انروپ نہیں تھا ایک تو دور درشی نہیں تھا دوسری چیز یہ تھی چاٹو کاروں سے گھرا رہتا تھا آرام طلب تھا ایوگ تھا اور بہت زیادہ پیسہ اپویہ کرنے والا بیکتی تھا سمجھ میں آگیا جس طرح کے حالات فرانس میں اس میں بنے ہوئے تھے وہ اس سیچویشن کو ٹھیک سے نہ تو سمجھ پایا اور نہ کہا جاتا ہے کہ کچھ معاملوں میں اگر وہ دیکھا جائے تو وہ صحیح بھی تھا لیکن اس کی پتنی ماری انتوان ایک جو تھی وہ ایک نمبر کی لمپٹ تھی حالان کہ وہ بھی قابل تھی لیکن اس نے بھی اپنی شکتی کا دروپی ہو کی اور کئی بار اس نے لوی سلیمہ پر کسی غلط کام کو کرنے دباؤ بنائے ٹھیک ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوی سلیمہ جو ہے وہ کئی معاملوں میں ذمہ دار تھا ٹھیک ہے اور اس کے اندر کرانتی کو سمحلنے کی جو بشیشتہ ہونی چاہیے تھی وہ قطعی نہیں تھی تو چلی آئیے ہم لوگ فرانس کی قرانتی تاتکالی کارنوں پر کچھ کانٹنٹس لکھ لیں ہم لوگ شروعات کریں ہے نا تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم ہیڈنگ ڈالیں گے یہاں پہ بچوں فرانس کی قرانتی ٹھیک ہے اور آگے ہیڈنگ ڈالیں گے ہم لوگ تاتکالی کارن ٹھیک ہے نا اور اس میں سب سے پہلے ہم لکھیں گے راجہ کا اتردائیت منہ راجہ کیا کر رہا تھا ٹھیک ہے نا ایسی سیچویشن میں جب اس کا دیش جلنے جا رہا تھا تو کین کی کیا ریسپونس بیلٹی تھے راجہ کا اتردائیت ٹھیک ہے یہاں ہیڈنگ ڈال لیجے تو راجہ کے بارے میں میں نے کیا بتایا کہ لویس علامہ ایک ادور درشی بیتی تھا ٹھیک اس نے اپنا سمیں جس سمیں اسے اپنے راجہ کی دیکھ بھال کرنی چاہیے دیکھ ٹھیک ہے چاہیے اس نے اپنا سمیں چاہیے اپنے 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 اگل کاریوں میں بیتی کیا ٹھیک ہے نا کہنے چاہیے ٹھیک چاہیے چاہیے ٹھیک ٹھیک کس کی ہوگی سب سے زیادہ آپ کے ماباک کی ہوگی رشیداروں کی ہوگی پڑوسی کی ہوگی ٹیچر کی ہوگی یا آپ کی ہوگی امانداری سے مجھے بتاؤ اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس چیز کو ایکسپٹ کر کے بولو کیونکہ ایک اچھا انسان کون ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں کو ایکسپٹ مانو کیونکہ اگر آپ اپنی غلطی کو مان لیتے ہیں تو وہ غلطی دوبارہ نہیں ہوتی لیکن بہت سے لوگ اہنکار میں آ کر اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتے کہ وہ غلط ہیں تو وہی غلطی وہ بار بار کرتے ہیں اور ایک ودوان کی انسان بھوت میں کی گئی بار بار غلطیوں کو بھویش کبھی معاف نہیں کرتا تو سیدھی سی بات ہے کہ لویس سلامہ چاہے جیسا بھی ہو کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کے اندر کمیاں بہت تھیں تو اچھا ہیاں بھی بہت تھیں لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ دنیا ہمیشہ ریزلٹ مانگتی ہے بچوں لوگ ہمیشہ ریزلٹ مانگتے ہیں آپ نے لاکھ محنت کی ہے لیکن ریزلٹ نہیں آتا ہے تو لوگ سیدھے سیدھے آپ کی ساری محنت پر ملی اٹھا دیتے سیدھے ساری محنت جو ہے وہ بلکل ضائع ہو جاتی میری بات کو سمجھ نہ یہاں میں کیا کہہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہسٹری کا کوئی بھی ٹاپک پڑھو تو آپ کے پاس ایک view ہو اس پر دو چار لائنے بولو دو چار لائنے لکھ ہو کیونکہ منس کا دوسرا نام ہے complete final is اگر منس آپ کا اچھا نہیں گیا منس میں آپ نے اپنے views نہیں شیئر کیے تو آپ کبھی بھی finally طور پر آئیے صدیقاری نہیں بن پائیں گے اور آپ کے نام کے ساتھ کبھی رینک نہیں لگے گا ٹھیک سمجھ میں آئی یہ چیزیں کلر ہو گئی ہیں اب آئیے ہم لوگ دوسرے کارن پر بات کرتے ہیں دوسرا کارن دیکھئے فرانس کی آرثی دشہ اتینت شوچنی ہو چکی تھی یہ صحیح بات ہے ایک چیز آپ کو میں بتا دوں بچو کہ گھر میں اگر پیسے آ رہے ہوں اور بہت ساری کمیاں تو وہ ساری ڈھک لی جاتی ہے لیکن ایک کمی ایسی ہے جو جس دن ہو جائے پریوار کا ہر بندہ چلانا شروع کر دیتا اور بات پریوار سے نکل کر پڑوس میں اور پڑوس سے نکل کر پورے محلے میں پھیل جاتی ہے میری بات آپ سمجھ رہے ہو آرثی کارن ایک ایسا کارن ہے جو اگر خراب ہو جائے نہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر یہ چیزیں ہو جاتی اشور نہ کرے کہ کسی کے ساتھ ایسا ہو لیکن ایک بار پریوار کی آرثی حالت مالی حالت خراب ہو جائے تو پورے محلے میں دھنکا بج جاتا ہے کہ فلان شخص یہ پرابلم ہو گئی اور انسام بہت شرمندہ ہوتا ہے میری بات پر دھیان دیجئے اور میں نے آپ لوگوں سے کچھ بات کہی ہے کیا کہا ہے کہ یہ کلاس آپ کی ہے موڈرن ہسٹری سوری وارڈ ہسٹری میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں تو آپ کے کہنے کی بجے سے پڑھا رہا ہوں بچوں نے کئی مہینے سے یہ بات کہی تھی کہ سر وارڈ ہسٹری شروع کر ہم لوگ پڑھیں گے لیکن کلاس میں جس نے بچے دکھائی دے رہے ہیں وہ اس حساب سے لگتا ہے کہ بہت دن تک یہ چیز نہیں چل پائی سی وی ایسی بات کیونکہ بچوں اگر جو بھی میں افورٹ کر رہا ہوں وہ کس کی وجہ سے کر رہا ہوں آپ کی وجہ سے کر رہا ہوں اب ایک ہی راستہ ہے کہ آپ بھی میرا ساتھ دیجئے کیونکہ سب سے بڑی چیز ہے کہ ایک تیچر بچوں پر محنت کپ کرتا ہے جب اس کو کچھ آثار دکھتا ہے بچے کلاس کی رونک ہوتے ہیں اگر آپ کلاس میں اگر آپ کی سنخی کلاس میں بڑھتی ہے اگر آپ کلاس کو شیئر کرتے ہیں ٹیلی گرام گروپ جو ہے وہ آپ کا گروپ ہے اس میں سبھی بچوں کو انوائٹ کریے کہ اگر آپ نہیں کلاس میں آئیں گے تو سر کلاس کیوں لیں گے پھر میں کوئی پرانی چیز اٹھا کے پڑھانے لگوں گا وار اس اس کلاس کی ذمہ داری کو سمان نا ہے چاہے وہ ٹیلی گرام ہو چاہے وہ ٹیلی گرام میں آپ ہو چاہے وہ ٹیلی گرام ہو یا یوٹیوب ہو اس ساری چیزوں کے مالک آپ لوگ ہیں میرے جتنے سٹڈنٹ کلاس کو دیکھ رہے ہیں آپ سب میرے ریپرزنٹیٹی ہوں سولیڈ بچے ہوں اور کلاس میں سن بڑھنی چاہیے یہ ضروری ہے کیونکہ اس سے ہمارا آدم بشواس بڑھتا ہے ہم کچھ نئی چیزیں لے کے آنے کی کوشش کریں گے کچھ اور اچھا کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے نا تو کلاس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اپنے دوستوں کو انوائٹ کریے اور آپ کو ابھی سے میں ایک چیز بتائے دے رہا ہوں بچوں کہ 29 30 اور 31 دسمبر یہ وہ ڈیٹ ہے جس دن جو ہے نیو یر سپیشل کلاس سمجھ رہنا یہ سبی بچوں کے لئے فری ہوں گی تو آپ کو 29 30 اور 31 دسمبر کو کہیں نہیں جانا دونوں میٹنگ میں کلاس ہوں گی دو دو گھنٹے صبح اور شام کلاس ہوں گی اور یہ دونوں یہ قریب 6 کلاس ہوں بچوں اور سمجھ لیجے 12 گھنٹے کی کلاس ہوگی اور یہ سب آپ کے لئے فری ہوگی تو میں آپ سب سب نمیدن کر رہا ہوں کہ 29 30 31 دسمبر کو آپ جو ہے آن اکیڈمی کے ایپ پہ آنا ہے کلاس کمپلیٹ کرنی ہے اور اس کلاس کو آپ کو سمجھ تک یوٹیوب پہ چلی تب میں جنوری میں اس کو کنٹینیو کروں گا ورنہ اگر بچے نہیں رہیں تو اس تو چلی آئیے ہم لوگ بات کر رہے ہیں آگے تھوڑا بڑھتے ہیں چلی اب دیکھیں فرانس کی آرثی دشا تین تو سوچ نہیں ہو چکتی یہ میں نے بتایا نا آپ سے ایک بیوار طور پہ آپ دیکھیں گے نا تو ہر کارن جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ ایسا کارن ہے کہ اشور نہ کرے یہ کارن ہو کیونکہ ایسی چیزیں ہونے کے بعد بہت زیادہ دکت شروع ہو جاتی تو فرانس میں وہاں کی ایکنومی کنڈیشن لگاتار خراب ہوتی جا رہی تھی کیونکہ ایک لمبے زمانے سے سب کچھ ٹھیکی چل جا تھا فرانس میں جو شروع ہوئی کچھ بھی اچھا فرانس میں نہیں چل رہا تھا ٹھیک نو چھو تو اب چلیے ہم لوگ دیکھا جائے کہ آخر فرانس کی جو ایکنومی سیچوئیشن ہے وہاں پہ کیا دکت ہونے کیونکہ بھائی میں کہا نا آپ سے پیٹ میں کھانا ملتا رہے دانہ پانی ملتا رہے بہت سے کارن ہوتے ہیں جو آدمی برداش کر جاتا ہے پریوار کے ممبر خاموش رہتے ہیں لیکن جس دن جو روٹی ملنی کم ہو جاتی ہے جس دن کھانے پینے دکت ہونے لگتی ہے بچے اس دن پورا محلہ جان جاتا ہے کہ فلانے کے گھر آرے کارن تو بہت لمبے زمانے سے چلے آرے لیکن یہ جو کارن تھا جب پیدا ہونے لگا فرانس میں تو ہاہا کار مچ گیا اور اسی ہاہا کار کا جو نام تھا بک کرانتی تھا ٹھیک ہے تو ہم لوگ اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھنے والے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر جانتے ہو سب سے بڑا ریزن کیا تھا سب سے بڑا ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے بڑی دکت یہ تھی بچوں کی فرانس کا ایک بڑا بھاگ کر مقت تھا میں نے آرثی کستی والی کلاس میں آپ کو بتایا ہے کہ کیا سیچویشن تھی فرانس کی ایک بہت بڑا فرانس کا بھاگ تھا یعنی جو بہت پیسے والے لوگ تھے جو کلین ور کے لوگ تھے جو سامنت ور کے لوگ تھے جو پادری تھے بڑے بڑے جن کے پاس فرانس کی پروپرٹی کے بہت بڑا حصہ تھا وہ کیا تھے بچوں کر مقت تھے ان سے کری نہیں لیا جاتا تھا کر کر دباؤ کس پر تھا مدل کلاس پر تھا کسانوں پر تھا مزدور پر تھا دستکار پر تھا کسانوں پر تھا ایک بات بتائیے ٹھیک ہے چلو ایک ہر چیز کی ایک limitation ہوتی ہے دنیا میں جتنی بھی چیزیں دیکھ رہے اس کی limit ہے کی نہیں ہے تو جواب دیجئے نا limit ہے نا اب وہ limit جب ٹوٹے گی تو کیا ہو بھائی فرانس کا بہت بڑا حصہ کر مقت ہے کر کون لے رہا ہے کر کس سے لیا جا دستکار مزدور سے کسانوں سے ٹھک جب تک حالات سمالے لائک تھے ان لوگوں نے نہیں بولا لیکن اب حالات خراب ہو رہے کارن یہ تھا کہ راجہ کا ویہ بہت زیادہ عیاشی بہت ہو رہی تھی فرانس میں ورسائی کے محل میں اتنا زیادہ خرچہ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس پانی ہے سو لیٹر ٹھک ہے لیکن بہا رہے ہو بہت جلدی پانی سو لیٹر ہے اور ایک طرف سے پانی گرتا جا رہا ہے گرتا جا رہا ہے اب آپ ہی بتاؤ ٹنکی کہاں سے پانی پیدا کرے گا ہر چیز کی ایک لیمٹ ہے راجہ محل میں جو پیسے کی بربادی ہو رہی تھی وہ کم نہیں ہوئی جو بڑے لوگ تھے جو سب سے زیادہ کنزیوم کر رہے تھے جو بڑی پروپرٹی کے مالک تھے جو ٹیکس پے کر سکتے تھے جو ٹیکس پے کر سکتے تھے ان کے ٹیکس ان سے ٹیکس لی ان سے ٹیکس لی نہیں گئے اب آپ ہی بتاؤ وہ جو عام لوگ تھے جو غریب لوگ تھے جو میڈل کلاس تھا جو دستکار اور مزدور تھے جو کسان تھے ان کی تو لیمٹ تھی نا یار جب پانی سر سے اوپر چلا گیا ان لوگوں نے بولنا شروع راجہ کے خلاف آواز اٹھانے شروع کر دی سمجھ میں آرہ بچو تو زہر دی بات ہے راجہ میں کوئی ایسا کامی نہیں ہو رہا تھا جسے اکانومی کو ٹھیک کیا جا سکے خرچہ بہت تھا مطلب خرچہ آمدنی اٹھنی اور خرچہ روپیہ تو آپ بتائیے ایسا پریوار کا خرچہ جو ہو رہا ہے وہ سیدھے سیدھے کمپلیٹ ہو جا رہا مطلب یہ تھا بچو کی جو راجہ کی آمدنی تھی فرانس میں حالت اتنی خراب ہو گئی تھی جو راجہ کی ٹوٹل آمدنی تھی اتنا ہی اس کو بیاز دینا پڑ رہا تھا اتنا کرجہ لے چکی تھی سرکار تو ایسا کب تک چلتا ایسا بہت سمیں تک نہیں چلتا ہے بچو سمجھ میں آرہے کی نہیں آرہے آپ یہ مت سمجھ نا کہ یہ کلاس لائیو نہیں ہے تو کوئی دکت ہوگی یہ کلاس لائیو نہیں ہے تو کوئی بات نہیں لیکن میں تیار ہوں آپ کے ساتھ ہر سمیں کھڑا ہوں آپ کے لئے ہے نا پہلی چیز میری پہلی پرات مکتہ میری یہ ہوتی ہے کہ آپ سمجھ پا رہے کی نہیں پا رہے آپ اس چوری سے جڑے ہو کی نہیں جڑے ہو اگر آپ جڑ چکے ہو تو مست ہے اگر کچھ دکت آرہی سمجھ میں آ گیا کوئی پریشانی کوئی دکت کسی بھی بچے کو نہیں آشرا کرتا ہوں نہیں ہو گی اب ہم لوگ یہاں پہ لکھیں گے اس کو تو مٹا دیا جائے یہ ہو گیا تھا نا یہ لائن لکھ لیا تھا نا جس مال لیجئے میں نے کہا تھا ایک پرشنی نوٹ کرتے ہیں بچو یہ تو مال لیجئے لکھ لیا ہوگا مال لو ایک کوشن لکھ دیتے ہیں ایک سوال لکھ دیتا ہوں میں جس کے ارد گرد ہم لوگ رہیں گے ایک پرشنی کیا پرشنی اس ٹوپک سے پوچھا جائے گا آپ کے من میں آئے گا کون سوال آئے گا تو پرشنی یہ ہے بچو کہ فرانس کی قرانتی میں تات کالی کارنوں پر بچار کری یہ سوال یہ پرشنی فرانس کی قرانتی میں تات کالی کارنوں پر بچار کری یہ سوال پوچھا جائے گا اس سوال کی ایک آردنگ ہم لگ بات کریں گے اب ہم یہاں پر لکھیں گے کہ فرانس کی آردھ کس تھی تھی لگا تار خراب ہو رہی تھی فرانس کی آردھ کی ستتی لگا تار خراب ہوتی جا رہی تھی ٹھیک سماج کا ایک بڑا بھاگ کرموکت تھا سماج کا ایک بڑا بھاگ کرموکت تھا کون تھا بھائی وہ کلین ور کے لوگ سامنت ور کے لوگ پادری لوگ جو سب سے زیادہ ٹیکس دینے کے لائق تھے یہ سب آزاد تھے مستی کی جی تو ہم لکھ دیں گے ان کے بارے میں بھی کہ کلین ور کے لوگ سامنت ور پادری یہ سبھی لوگ اس میں شامل تھے سامنت سمجھ میں آ گیا لیکن کر کا پورا پورا بھار سدھارن ورد پر تھا لیکن کر کا پورا بھار سدھارن بھار بھار تھا سمجھ میں آگیا بچوں کلر ہوا کی نہیں ہوا مطلب it was a very valid reason it was a very important reason to tax کا دباؤ تھا وہ normal work تھا اور وہ بھی اب چھوکتے جا رہے تھے وہ بھی اب اس لائک نہیں تھے کہ وہ ان لوگوں کی عیاشیوں کا جو ورسائی کے محل میں ہو رہا تھا اس کا burden سر سادھار سما جیل سکے سب سے بڑی چیز یہ کہ کوشش جاری تھے بچوں کچھ کوشش ہو رہی تھیں اکنومی کو راستے پہ لانے کے لئے لیکن اس کے لئے ایک مضبوط جو ہے وہ راجنیت شکتی کی ضرورت تھی ایک مضبوط ارادے کی ضرورت کیون کی صدھار جو ہوتا ہے نا بچوں جو کنسٹرکشن ہوتا ہے نا اس میں بہت جگہ پہ ہتھارے کی چوٹ دینی پڑتی تو ایسے کام کے لئے ایک مضبوط شکتی کا ہونا ضروری تھا جو اس سمیں نہیں تھی اس سمیں فرانس کی جو پولیٹیکل پاور تھی وہ ایک طرح سے بچوں بہت بری استثیتی میں اب چلیے میں بات کروں گا آگے لکھوں گا بچوں میں تھوڑا سا اس میں کچھ اور چیزیں آپ کو لکھا دوں کہ راجہ اور اس کے درباریوں کا خرچ بہت عدیق تھا راجہ اور اس کے درباریوں کا خرچ بہت عدیق تھا ٹھیک نا فرانس کی ارث ویوست تھا لگا تار خراب ہوتی جا رہی تھی یہ لائنیں نوٹ کریے پھر اس کو ہم لوگ مٹا دیتے ہیں اس لائن کو مٹانے کے بعد ہم لوگ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے میں نے کہا نا کہ صدار کے کارے ہو رہے تھے لیکن ایک مضبوط راجنیت شکتی کی ضرورت تھی وہاں پہ جس جو وہاں پہ تھا نہیں راجہ اگدم کمزور تھا راجہ اگدم عدود درشی تھا تو اس طرح کی حالات تھے فرانس میں سب سے بڑی دکت کیا تھی بچوں کہ ایک بہت فرانس جو اگدم کرز میں ڈوب چکا تھا منی راجہ کی اس کے درباریوں کی سامنت کی کلین ورگوں کی جو ایاشی تھی وہ سب کرز سے پوری کی جا رہی تھی حالات یہ تھا اور پورا فرانس کرز میں ڈوب چکا تھا حالت یہ تھی کہ اب کرز دینے والوں نے کرز دینے سے منع کر دیا کیونکہ سرکار دیوالیا ہو چکی اس کو نوٹ کریں گے بچوں لکھیں گے مٹائیں گے میں مٹا دیتا ہوں اس چیز کو مٹا دیتا ہوں فرانس کی کرانتی تات کا لکھ کر ٹھیک ہے اس میں ہم لوگ بات کر رہے تھے کی فرانس کرز دار ہو چکا تھا ٹھیک دیش کی حالت کچھ ایسی تھی دیش کی استhti کچھ ایسی تھی دیش کی استhti کچھ ایسی تھی کہ راج کی کل آئے کے برابر راج کی کل آئے کے برابر بیاج دینا پڑتا تھا ٹھیک ہے نا سرکار دیوالیا ہو چکی تھی سرکار دیوالیا ہو چکی تھی اور کرز دینے والوں نے کرز دینے سے منع کر دیا کرز دینے والوں کرز دینے سے منع کر دیا کرز دینے والوں نے کرز دینے سے منع کر دیا سمجھ میں آگیا بچوں اب آپ دیکھ لیجئے کہ فرانس کی استhti کی ہو چکی مطلب کرز دینے والوں نے کرز دینے سے منع کر دیا اب جا کے جو ایاشی میں لپت لوگ تھے جو بھوگ بلاس میں لپت لوگ تھے جب پیسہ میں نہ کم ہوا اب یہ نیت سے جا گے اب یہ سوچنے لگے کہ اب کیا ہوگا کیسے ان کا کام چلے گا جب راج میں پیسہ ہی نہیں آئے گا وہی چیز بچوں ہمیشہ اس بات کو دھیان رکھنا کہ کچھ لوگ تبھی تک آپ کے ساتھ چلے گا رہے میرا اتنا اچھا دوست میرا اتنا اچھا ساتھی یہ زندگی کا دستور ہے کہ لوگ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ تب ہی تک رہتے ہیں جب آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے جب آپ کی سورس اف انکم بہت سٹرونگ ہوتی پھر بولو ان لوگوں کا پتہ ہی نہیں چلتا جب آپ کے پاس پیسہ آنا کم ہو جاتا ہے تو یہی ہوا کہ بھوگ بلاس کی جو تندرہ ہے وہ ٹوٹ گئی جب ایکنومکل جو کنڈیشن تھی وہ فرانس کی خراب ہو گئی کرز دینے والوں نے کرزہ دینے سے منع کر دیا تو ان کی جو تندرہ ہے نا وہ ٹوٹ یہ جو نکل کے بلوں سے باہر آئے اور راجہ کی خلافت کی باتیں ہونے لگی راجہ ایسا ہے تو راجہ ایسا ہے میں نہیں کہا نا آپ سے ایک فیملی کے ایک فیملی ایک فیملی کے لیبل پر میں بات کر تو جب تک فیملی کے لوگوں نہیں ہوتی جیسی پیسہ آنا کم ہو جاتا ہے اور ویسی پریوار کے مکھیہ پر ازام لگنا شروع ہو جاتا ہے تو آدمی اچھا نہیں ہے تو بہت یہ ہے تو بہت وہ ہے فرانس میں یہی حالات پیدا ہو گئے اب وہ تندرہ ٹوٹی ہوگ ویلاس اور یاشی کے جو بازار تھے رہنہ کم ہونے لگی کیونکہ کرز دینے والوں نے کرز دینے سے منہ کر دیا کیونکہ ان کو نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کرز آدھا ہو کیونکہ راجی کی ٹوٹل جو آئے ہوتی تھی اتنا کرج کا بیاز جا رہا تھا اب اندازہ لگائیے کہ what was a situation economical situation of the فرانس that time it was a time of economical drought یہ ایک آرثی سوکھے کا سمیہ فرانس میں آ چکا تو اب جو نیت سے جگنے والے تھے انہوں نے کیا کیا آخر کوئی صدھار ہوا کی نہیں ہوا اور ہوا تو کیسے ہوا ہے کینی بات بنتی کی نہیں بنتی جو نیت سے جگے تو اگلے اپیسوڈ میں آپ لوگوں کو بتا پاؤں گا کہ آخر کیا ہوا آیاشیوں کا بازار ٹوٹا ہیک نہیں سب بلوں سے باہر نکلے کیونکہ اب وہ گرمی جو پیسے کی گرمی تھی وہ کم ہو گئی تو آخر راجہ نے رانی نے اس کی عدی کاری نے کیا کیا ٹھیک ہے دیش میں کیا ہونے والا تھا یہ سارے سوالوں کی جو جواب ہے وہ میں آپ کو اگلے اپیسوڈ میں دے پاؤں گا تو بچوں اگلا جو اپیسوڈ ہے اگلے کلاس کی آپ کو انتظار کرنی پڑے گی آج تھوڑا سا میں آپ لوگ کو کم ہی پڑھا پا رہا ہوں اس کی وجہ سے کچھ کارن کی وجہ سے کم کلاس لے لیکن شام کی کلاس ہوگی دیڑھ گھنٹے کی ہوگی دو گھنٹے کی ہوگی آپ جتنا چاہو گے بچوں کہ میں ایک بات آپ کو بولا ہے جس امید جو زندہ ہو اسے زندہ نظر آنا ضروری ہے تو بچوں اب سمیں آ گیا ہے کہ آپ اپنی کلاس کے لئے کام کریں یہ میری کلاس نہیں ہے یہ آپ کی کلاس تو اس کو شیئر کرنا بچوں کو انوائٹ کرنا آپ کا کام ہے ٹھیک ہے آپ اس کلاس کے مالک ہیں آپ ریپرزنٹیٹیو آف مائی کلاس سو شو 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 شیئر کلاس ٹو یور فرین اور اگر پرسن جو اچھے لوگ ان کو کلاس سے جھوڑیے تاکہ کلاس میں جو رونک ہے وہ بنائی جائے اور یہ جو ہم نے وائیڈ اسٹری شروع کیا ہے اس کو ایک نشت سمیس امام میں سماب کیا سے زندہ نظر آنا ضروری ہے تو اب آپ اس زندہ دلی کا ثبوت دینا ہے آپ لوگوں کو اور ایک چیز اور ہے بچوں ایک چیز اور بتانا چاہوں گا دیکھو یار ایک بہت بڑا announcement میں کرنے جا رہا ہوں یہ special classes اس سے پہلے کہ یہ جو classes ہیں finally ہٹ جائیں یہ سب دیکھ لیجئے کیونکہ کوئی ضرور ہی نہیں کہ آدمی اسی چیز کو بار بار پڑھاتا رہے تو بچوں اس کا طریقہ یہ ہے کچھ مت کریے learning app کو download کرو download کرنے کے بعد میرا نام سرچ کرو m o h d n a d محمد ندیم اور اس کے بعد کیا کرنا ہے follow مجھے کر دینا ہے اس کے بعد کیا کرو گے محمد ندیم special classes یہ لکھنے کے بعد جتنی بھی میں نے special classes لیوئی ہیں سب ایک ایک کر کے اور جتنی جلدی ہو سکے سب کو دیکھ ڈالی محمد ندیم special classes یہاں پہ دھیان سے دیکھ لیجئے جیسے ہی ڈالیں گے ویسے ہی ساری میری classes آ جائیں گی ٹھیک ہے ساری classes جو آپ جو آپ نے نہیں جو آپ نے نہیں پڑھی ہیں سب دیکھ لیجئے کیونکہ اس سے پہلے کی یہ remove ہو جائے اس سے پہلے کی یہ classes ہٹ جائیں آپ یہ ساری classes دیکھ لیجئے ٹھیک ہے اور مجھے follow بھی کر دیجئے بچوں اور ساتھ میں یہ کہ شام میں ملاقات ہو نہیں سب بچے کلاس کی ٹائمن کو نوٹ کریں گے سب بچے نوٹ کریں گے صبح میں 11 بجے سے ہم لوگوں کی کلاس شروع ہو جاتی ہے شام کو 6 بجے سے ہم لوگ کی کلاس شروع ہو جاتی ہے اسی ٹائمن پہ آپ لوگ موجود رہیے اور میں سبی بچوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ کلاس میں آئے آپ نے کلاس کو دیکھا اور بچوں بار بار یہ بات دھوراتا رہوں گا کہ کلاس اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے شیئر ضرور کرنا ہے بچوں اس پر دھیان دینا ہے کیونکہ اچھے بچوں کا کلاس میں آنا ضرور ہے اور ایپ پر جائیے اگر آپ ایپ پر میرے ہیں سارے بچوں کو دیجئے کہ سب لوگ کلاس میں آئیے اور اگر ایپ پر نہیں ہے تو یوٹیوب کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں میری ٹیلیگرام آئیڈی کی لنک ہے اس پر کلک کر جوڑ جائیے اور ساتھ میں یہ کہ جو بچے ایکیڈمی پر ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں خاص طور سے آئیکونک سبسکرپشن بھی تو ریفرل کوٹ کی جگہ آپ کیا یوز کروگے ایم این یو ایس کیوں کیونکہ دس پرشنٹ فیس بچانی ہے ٹھیک ہے تو چلیے آپ سب کا بہت بہت دھنیوات بہت بہت شکریہ لیٹس کریک بہت